کیوں بولتا ہوں کیونکہ میری بیٹی جب بہت چھوٹی تھی جب اس نے بولنا شروع کیا تو میں اس کو کہتا تھا بول جائے مسیح کی بول نہیں پاتی تھی وہ جائے مسیح کی میں اٹک جاتی تھی تو ایک دن میں نے اس کو بولا اچھے چل بول جائے ہی شکی اس نے بول دیا میں تھا یہ تو بچے بھی بولتے تو اپن کو بھی بولنا چاہیے سو پربو کا دنیوان آپ سب نے مجھے یہاں پہ بلائے خاص طور سے پاسٹر ٹرکی اور پاسٹر جی نے جنہوں نے پاسٹر کالیب جنہوں نے یہ سارا ریجمنٹ کیا ہے بہت بار مجھے آپ کی سوا میں جانے کیا سوچ کے معنی میرا سواگت کر آئے میں بتاتا ہوں میں کون ہوں اگر آپ کے گھر پہ یہاں پہ کرانے کی دکان والے کو کیا بولتے ہیں دکاندار لالا کرانے کی دکان والا اگر آپ کے دھر پہ ایک مہینے کا راشن گدے پہ لاد کے بھیج دے فری تو دنے والد لالا کو دیں گے کی گدے کو دیں گے دنے والد کسے دیں گے راشن تو گدہ لائے لیکن دنے والد کس کو دیں گے لالا کو کی گدے کو لالا کو دیں گے تو آپ اپنے اس لالا کے گدے ہیں راشن لے کے آتے خالے ہیں راشن اس کا لے کے آم آتے ہیں سو پربو کا دنے والد آئیے ایک بار میرے پربو کے لئے زوردار تعلیم جیسا کہ آپ کا تھیم ہے کلوس میں چار کا دو سے اس میں سب سے پہلی چیز ہے پیچھے پڑھ کے بتائیے کوئی کو سب سے پہلی چیز پراتنہ میں ہم اسی میں نہیں لگے رہتے ہیں ہم باقی تمام چیزوں میں لگے رہتے ہیں سوائے پراتنہ کے پراتنہ پہ ہمیں یقین ہے اور نہیں بھی ہے یقین ہے کیسے کیونکہ ہم کرتے ہیں نہیں ہے کیسے پراتنہ کرنے کے بعد بھی چہرے پہ چھ بجے ہوتے ہیں جب گھڑی میں چھ بجتے تو سوئی کیسی ہوتی ہے ہے نا وہ لمبی سوئی ہوتے ہیں نا اوپر بھی نیچے بھی تو چہرہ بھی ویسے ہوتا لمبا پراتنہ کے بعد بھی کیا کہتے ہیں پراتنہ تو کی ہے دیکھو تو یہی میں بہتا ہوں پراتنہ میں وشواس ہے بھی کیونکہ کر رہے ہیں اور نہیں بھی ہے کیونکہ پراتنہ کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں دیکھو لیکن پراتنہ پرمیشو کی طرف سے ایک آگیا ہے پیچھے جو بیٹھے ان کو میری آواز ساف سمجھ میں آ رہی ہے ایکو کی وجہ سے گونج تو نہیں رہی سمجھ آ رہی ہے نا ایکو کم کروانے تو کروا سکتے بھائی بیٹھا ہی ہے ٹھیک ہے ڈن کلیسیہ کی ستھاپنا اس دن ہوئی جس دن چیلے یہ شمسی کو جان پائے کوئی میرے پاس یہاں پہ آ جاؤ جلدی سے بائبل پڑھنے والا کوئی ایک بچہ ساتھ ساتھ بوچن پڑھتے جائیں گے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں گے پربیشو مسی کے چیلے اس کے ساتھ ساڑھے تین سال تک رہے ساڑھے تین سال کے بعد بھی وہ یہشو کو ویسا نہیں جان پائے جیسا یہشو ہے یہشو نے بولا تھا جب میں جی اٹھوں گا گلیل پہنچوں گا تم سے پہلے تم بھی آ جانا اب یہشو مسید جی اٹھا ہے لیکن یہ مارے ڈر کے یروشلم میں بند کمرے میں بیٹھے وہ تو مر گیا ہمیں مار دیں گے یہشو مسید بند کمرے کے اندر آ کے ان کو کہتا ہے میں ہوں میں زندہ ہو گیا ہوں میں وہ ہوں ہاتھ لگا کے دیکھ میں زندہ ہوں لکا چوبیس ادھیا ہے لکا رچے سوسما چار اس کو چوبیس ادھیا ہے اب پربیش مسید سرگ اٹھائے جانے کو ہے بس آخری حصہ آ گیا ہے نا بلکل آخری حصہ پہنچ گیا اب وہ سرگ اٹھائے جانے والا ہی ہے اس کی 44 45 دیکھیں چوبیس کا 44 45 پھر اس نے ان سے کہا یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تمہارے ساتھ رہتے ہوئے تم سے کہی تھی کہ اوشی ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی بیوستہ اور بھوش وقتوں اور بھجنوں کی پستکوں میں میرے ویسے میں لکھی ہے سب پوری ہو تب اس نے پویترے ساستر بھجنے کے لیے ان کی سمجھ کھول دی آمین کیا لکھا یہاں پہ کہ یہ وہ باتیں جو میں نے تمہارے ساتھ کی تھی کہاں کہاں لکھی ہیں موسیٰ کی بیوستہ میں بھوشت وقتوں کی کتابوں میں بھجن سہیتہ کے اندر جو باتیں میرے بارے میں لکھی ہیں وہ پوری ہو اس لئے میں نے تمہیں بتائی تھی اور یہ کہنے کے بعد یہ شمسیٰ کو ایک چمتکار چیلوں کی زندگی میں کرنا ہی پڑا یہ شمسیٰ کے ساتھ ساڑھے تین سال رہنے کے باوجود بھی چیلے یہشو کو یہشو جیسا پہچان نہیں پائے وہاں پہ ان کی بدھی کو یہ شمسیٰ چمتکار کے طریقے سے کھولتا ہے تاکہ وہ یہ شمسیٰ کو پہچان سکیں کہ آخر یہشو کون ہے اور کیسا ہم وچن کو پڑھتے ہیں وچن کی گہرائی جاننے کے لئے اور پرمیشو پرمیشو یہشو ہمیں دیا گیا ہے پرمیشو مسیح کو جاننے کے لئے پوری کی پوری بائبل صرف اس لئے ہمارے پاس ہے تاکہ ہم یہشو کو جان سکیں پہچان سکیں وہ کیسا ہے ہم اسی کو نہیں جان پاتے باقی ساری وچن کی باتوں کو سمجھنے کی ہم سمجھ رکھتے ہیں ایک ایک وچن ہمیں سمجھ میں آگیا ایسا ہمیں معلوم ہے لیکن یہشو مسیح سمجھ میں آگیا کی نہیں وہاں پہ تھوڑا دکت رہتے ہیں اب یہشو مسیح جاتے ہوئے ان کی سمجھ کو کھولنے کے بعد ایک ہی چیز کہتا ہے پراتنا کرتے رہنا کب تک جب تک وہ وائدہ جو باپ نے کیا ہے پورا نہ ہو جان آج کی کلیسیا کی اس تھاپنا اس دس دن کی پراتنا کے اوپر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے پترہ سور اس کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے دس دن تک لگاتا جب پراتنا کرتے رہے تب پویتر آتما اترا اور اس کے بعد آگے کا کام پھر آج تک چلی رہا ہے دنیا تب سے روک رہی ہے اور یہ تب سے بڑھتا ہی جارہا ہے ہالیلیہ آمین آج کی تاریخ میں اگر گنا جائے تو آلموسٹ پوری دنیا کی گنتی کے حساب سے ہم تقریباً اسی پرسنٹ جو کرسچن ہیں پرمیشور کے نام کو ایک زوردار تالی اس کی مہمہ کے لئے کتنا روکا کتنا روکا کتنا روکا بارہ جن نکلے اپنے گھر سے اور دنیا کے اسی پرسنٹ لوگ یہ شمسی کو جان گئے کیسے جان گئے پراتنا کے دورہ یہ آگیا ہے کہ پراتنا کرو پراتنا کرو آج میں آپ کے ساتھ یہی چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آخر یہی شمسی نے اتنی اہمیت کیوں دی پراتنا کو اور کس طرح سے وہ چاہتا ہے کہ ہم پراتنا کریں لوکا رچی سو سمچار گیارہ دیا اس کی پانچ سے لے کے آٹھ آیت تک یہاں پہ یہ شو ہمیں پراتنا کس طرح سے کی جانی چاہیے اس کی شکشہ دے رہا دیکھئے ایک بار پڑھتے ہیں لوکا گیارہ پانچ سے آٹھ تب اس نے ان سے کہا تم میں سے کون ہے کہ اس کا ایک میتر ہو اور وہ آدھی رات کو اس کے پاس جا کر اس سے کہے تو اس کا میتر ہونے پر بھی اسے اٹھ کر نہ دے اٹھ کر نہ اٹھ کر نہ دے تو بھی اس کے لجزہ چھوڑ کر مانگنے کی کاران اسے جتنی اوشکتہ ہو اتنی اٹھ کر دے گا یہاں پہ یہ شو پراتنا کے بارے میں سکھا رہا ہے لیکن بہت بار یہ چیز میرے کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہاں پہ آخر سکھا کیا رہا ہے اب سکھا تو پراتنا ہی رہا ہے پراتنا کے بارے میں شکشہ دے رہا ہے پکہ ہے لیکن یہ کیسی پراتنا سکھا رہا ہے وہ کہ تیرے کسی کے پڑھوسی کے پاس اس کا دوست آئے اور وہ اس کے پاس آکے کہے میرے پاس کچھ ہے نہیں اس کو دینے کے لیے رات کو کھٹ کھٹانا شروع کر دے تو اندر سے وہ کہے میرے تو بچے میرے پاس سو رہے ہیں اب میں نہیں اٹھ سکتا ہوں میں تجھے نہیں دوں گا تو بھی اس کے لجے چھوڑ کے مانگنے کی وجہ سے وہ اٹھ کے دے گا کیا اس میں پراتنا سمجھ میں آ رہے ہیں کہ یہیشو کیا سکھا رہا ہے یہاں پر مجھے کئی سال تک سمجھ میں نہیں آیا یہاں پر یہیشو سکھا کیا رہا ہے یہ پانچ چھے سات آٹ ان چار آئیتوں کے اندر یہیشو نے پراتنا کس طرح سے سکھا دی مجھے نہیں سمجھ میں آیا آج میں آپ کو وہ طریقہ جس طرح سے پرمیشو نے مجھے سکھایا آپ کو سکھاتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آیا تھا قطعی نہیں آیا تھا کہ یہاں پر پراتنا کا کیا طریقہ ہے کیا سلیخہ ہے یہیشو کس طرح سے پراتنا کرنا سکھا رہا ہے نہیں سمجھ میں آیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے پرمیشو نے کیسا سکھایا ایک بار بس میں 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 کسی جگہ پہ جا رہا تھا وہاں پہ میٹنگ تھی اور وہاں پہ جا کے مجھے پرچار کرنا تھا ڈرائیور کے سائیڈ میں ایک سیٹ آگے ہو کہ اس کے پیچھے دو سیٹ ہوتی ہیں بیچ میں بونٹ ہوتا میں یہ جو دو سیٹ تھی اس میں کھڑکی کی طرف بیٹھا تھا بس پوری بھری ہوئی تھی ایک لڑکا آیا بونٹ پہ جا کے ایسا کر کے بیٹھ گیا ہے کنڈکٹر نے آگے سے ہی ٹکٹ کاٹنا شروع کی اس لڑکے نے پانچ سو کا نوٹ دیا کنڈکٹر نے نوٹ لیا اور اس کو کہا یہ پھٹا ہوا ہے دوسرا دے دے اس نے کہا یہ ہی ہے میرے پاس اور ہے نہیں کنڈکٹر کہتا یہ نہیں چلے گا تو آگے سے وہ کہہ رہا ہے میں نے کون سا گھر میں بنایا ہے تیرے جیسے نہیں دیا ہے کل میں بس میں تھا اس وقت ہزار روپے کا نوٹ چلا کرتا تھا کل میں بس میں تھا میں نے پیسے دیئے کنڈکٹر نے میرے کو یہ پھٹا ہوا دیا ہے میں وہ ہی تیر کو دے رہا ہوں وہ کہہ رہا پھر میں نے تو نہیں دیا تھا کہہ رہا پھر میں نے تھوڑی پھاڑا ہے اب یہاں پہ ان کی کیا بات چل دیا ہے یہ کیونکہ اس کو پوری بس کی ابھی ٹکٹ کاٹنا باقی تھی کنڈکٹر نے اس کے ساتھ بیعث نے کی یہ کہہ کہ چلا گیا دوسرے پیسے نکال لے میں ٹکٹ کاٹ گیا ہوں ہم سب نے ٹکٹ لی کنڈکٹر پیچھے سے گھوم کے آگیا یہ ویسے ہی بیٹھا ہے نورمل اس کو کوئی ٹینچن نہیں بس تقریبا 25-30 کلومیٹر نکل گئی کیونکہ وہ بس بھری ہوئی تھی وہ ٹکٹ کاٹ کے واپس آتے آتے ہیں اس کو کامی ٹائم لگیا آ کے اس اس کو بولتا ہے ٹکٹ اس نے پھر وہی نوٹ پکڑا دیا کرتر کو کہا تو ہے پھٹا ہوا ہے میں نے بھی تو کہا یہ ہی ہے اب پرمیشور کا آتما مجھے کہتا ہے دھیان سے دیکھ پرمیشور کا آتما نے مجھے اس ٹینک کیا بولا میں تجھے سکھاتا ہوں پراتنا کیسے کی جاتی ہے تو میں ساوڈان ہو کے بیٹھ گیا کیونکہ پرمیشور کی آواز پہچان میں آتی ہے آپ نے کو نا یشو کہتا ہے جو میری بھیڑے ہیں وہ میری آواز کو پہچانتی ہیں اب مجھے اس جھگڑے سے ٹینکشن ہو رہی تھی ایریٹیٹ ہو رہا تھا کیونکہ ان کی وجہ سے میں پرمیشور کی آواز سن نہیں پا رہا تھا اتنا ہی سنا آج میں تجھے پراتنا سکھاتا ہوں اور یہ جھگڑا چل رہا ہے اس کو کہہ رہے اُتر جا کہہ رہے کہہ رہے کہ نہیں اُترنا میرا تو ایکزام ہے یہ بس چھوڑ دوں گا میرا پیپر چھوڑ جائے گا دروازہ بند ہو جائے گا اس کے بعد میں اندر نہیں جا پاؤں گا اسی بس میں جاؤں گا وہ اس کو اُتار رہے ہیں یہ اُتر نہیں رہا کہہ رہے چیکنگ آئے گی کہہ رہا میں کہوں گا میں نے دیئے تھے پیسے اس نے ٹکٹ نہیں کٹی تو کہہ رہے نوٹ پٹا ہے کہہ رہا پھر میں کیا کروں تمہیں نہیں دیا میں نے تھوڑی پڑھا میں نے وہ اپنی جگہ پہ آڑا ہوا ہے ڈرائیور نے کہہ دیا بریک مار دی اُتر جا بول رہے ہیں نہیں اُتر رہا اس کا ایک ہی جواب تھا میں نہیں اُتروں گا اُتر گیا تو دروازہ بند ہو جائے گا میں نہیں اُتروں گا میں نہیں اُتروں گا آخر اتنا زیادہ وہ جگڑا بڑھ گیا اس کو پولس کی دمکی اس کی دمکی سب دے دی وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوا بھائی ایسا ہی بیٹھا ایسا ہی بیٹھا رہا میں اسی میں جاؤں گا میں نہیں اُتروں گا آخر میں نے سوچا میں دیتا ہوں اس کے پیسے ٹکٹ کٹواتے بات ختم کرتے ہیں میں پربو کی آواز تو سنو اس کے چکر میں سنے کچھ نہیں پا رہا ہوں اس سے پہلے کی میں جیب میں سے کچھ نکالتا میرے ساتھ ایک انکل بیٹھے تھے انہوں نے پیسے نکالے اور کنڈکٹر کو دے کے بولتے ہیں ٹکٹ گار دے اس کی چلو میں کہا معاملہ ختم میں نے نہیں دیا کسی نے دے دیا کم سے کم اس کو ٹکٹ مل جائے گی اب جھگڑا ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ کنڈکٹر یہ پیسے پکڑتا ڈرائیور نے اس کو کنڈکٹر کا آواز دے کے کہا ادھر آ یہ پھٹا پڑ گیا اس کی سننے ڈرائیور نے پیسے دے دیا ڈرائیور نے پیسے دیا اور لڑکے کو کہتا ہے کہ تُو بس ٹرنڈ پر دے دے گا کہا ہاں دے دوں گا جہاں سے وہ چڑھا تھا واپس آؤں گا میں دے دوں گا بس ٹرنڈ پر باقی کے بچے پیسے بھی اس کو دے دیئے جیسے فرض کیجئے سو روپے دیا تو اسی روپے کی ڈگڑتی بیس بھی اس کو پکڑا دیئے کہ پورا سو دے دینا ہو کہا ٹھیک ہے دے دوں گا اب یہ مسئلہ سال ہو گیا میں پھر صاف دانوں کے بیٹھا پرابو اب بتاؤ پراتنہ کیسے کی جاتی ہے معلوم آتما کا جواب کیا تھا ایسے ہی کی جاتی ہے میں نے بولا کیسے شروع میں بولا تھا پراتنہ کرنا سکھاتا ہوں پھر یہ جھگڑا چل رہا ہے اور آخر میں بولا ایسے ہی کی جاتی ہے معنی میری سمجھ کے باہر تھا معاملہ میں دوبارہ بیٹھا بیٹھا in the sense دوبارہ سے اپنے سوچ میں منن میں گیا یہاں کیا ہوا جو میں نے سیکھ لیا پتہ نہیں چلا اور میں نے سیکھ بھی لیا میں نے سارے کا سارا پھر دوبارہ سے دیکھا وہ لڑکا بس بس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں جو پیسے ہیں وہ پھٹے ہوئے کنڈکٹر کہہ رہا ہے تیرا پیسہ چلے گا نہیں لیکن یہ ایک ہی ضد پر بیٹھا ہے میں اتر گیا تو دروازہ بند ہو جائے گا میں یہ نہیں چھوڑ سکتا اس بس میں جاؤں گا کیونکہ اگر میں پہنچا تو دروازہ بند ہو جائے گا پچھلی بس چاہے دس منٹ میں آئے میں پہنچوں گا تو دروازہ بند ہو جائے گا میں یہ نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ دروازہ بند ہو جائے گا اس کے بعد میں نے کوشش کی میں دے نہیں پایا انکل نے کوشش کی دے نہیں پایا جس کی بس ہے جو اس کو دھکے مار کے اتار سکتا ہے اس ڈرائیور نے اس کا دام چکا دیا اس کی ٹکٹ بھر دی باقی کا بھی دے دیا اب یہ بس میں بیٹھنے کے لائک ہو گیا تب مجھے یہ وچند سمجھ میں آیا جہاں پہ لکھا ہے نا لجہ چھوڑ کے مانگنے کی وجہ سے اس کا دوست اٹھ کے دے گا آمین دروازہ بند بھی ہوگا تو کھول کے دے گا حالے لے ہیں اب مجھے سمجھ میں آئے کہ پراتنا کیسے کی جاتے بہت بار ہم پراتنا معلوم کیوں نہیں کرتے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ میرا نوٹ پھٹا ہوا میرے کام گندے اور خراب میں پراتنا کرنے کے لائک نہیں ہاتھ میں اٹھانا لیکن کتنے لوگ ایسا سوچتے ہیں ہم جب کسی غلطی میں ہوتے ہیں کسی گناہ میں ہوتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ ہم سوچتے ہیں کہ میں تو گنے گار ہوں پاپی ہوں دوست ہوں گندہ اور خراب ہوں وہ اس گھڑی ہم پراتنا کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ کون سا وہ میری سنے گا لیکن اس نے کہا تیرا نوٹ تو پٹا ہی ہے تیرے دھرم کے کام میلے چتھڑوں کے جیسے ہیں جب تو زیادہ بیمار ہے ہسپٹل میں اسی وقت تو آنے کی ضرورت ہے جب تو زیادہ پاپ میں ہے میرے پاس بیٹھ کے پراتنا کرنے کی اسی وقت تو ضرورت ہے ہم دھرمی بن کے پراتنا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ ناومنتیل ہوتا ہے نہ رادہ ناجتی نہ ہم دھرمی ہوتے ہیں نہ پراتنا شروع ہوتی ہے اگلے مہینے اگلے ہفتے بس کلز نہ یہ کل آتی ہے نہ پراتنا شروع ہوتی ہے پرمیشن نے سپشٹریتی سے سمجھا کے بتایا پراتنا کیسے کرنی ہے اب میں آپ کو یہ گھر بتاتا ہوں یہ گھر بھی پربو نے مجھے جیسا سکھایا میں بتاتا ہوں یہودیوں کے زمانے میں گھر دن میں کھلا رہتا تھا ان کے جانور گھر کے باہر ہوتے تھے لیکن جب رات ہوتی تھی جب رات پڑتی تھی تو یہ علاقہ ریت کا علاقہ رات کو تھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ تمام جانوروں کو اندر کر لیتے تھے گھر کے اندر ایک اونچی جگہ ہوتی تھی جہاں پریوار سوتا تھا اور باقی نیچی جگہ پہ وہ اپنے جانوروں کو اس کمرے کے اندر رکھ لیتے تھے اب لائٹیں بند معنی کون سا ماں پہ بلب جر رہے ہیں مشالے اور دیئے یہی جلتے تھے وہ بند کر دیئے دیں دروازہ بند اگر کسی نے کر لیا یہودیوں کی پرمپرہ کے حساب سے بند دروازے کو شام کو جا کے رات کو جا کے کھٹ کھٹانا بے ہد ہی زیادہ بدتمیزی کا کام سمجھا جاتا تھا اس کو دیکھ نہیں رہا کہ دروازہ بند ہے کتنے لوگوں نے جانور پالے بھیڑ بکری مرگیاں ایسا پالے ہیں جنہوں نے یا دیکھیں پالے نہ سب نے سبھی کو معلوم ہے اب آپ سوچ کے بتاؤ رات کا سمجھ سب جانور شانت بیٹھے اور اس وقت میں کوئی ایسی حلچل ہو کہ یہ جانور جاگ جائے پھر کیا ہوتا کیا ہوتا پھر سب جانور بولنا شروع ہو جاتے بولتے سارے جانور اس کے بعد کوئی سو پاتا ہے کیا نہ جانور سوتے ہیں نہ جانور رکھنے والے سوتے اس ٹائم پہ رات کو دروازہ کھٹ کٹانے کا مطلب ہے کہ گھر کے اندر پوری طرح سے شور مچوا دینا اب میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے چلتا ہوں ایسا ہی ایک پریوار تھا جو پورے جانوروں سے گھرا ہوا تقریباً ایک سال تک رہا اس پریوار کا نام تھا نو کا پریوار دروازہ کس نے بند کیا تھا دروازہ پرمیشن نے بند کیا تھا کوئی اس کو کھول نہیں سکتا تھا لیکن آج کی تاریخ میں اس پرمیشن کا دنے باد کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر تو کھٹ کھٹ آئے گا تو اب دروازہ کھل جائے گا کیونکہ اس دروازے کا نام یش مسیح اب وہ دروازہ کھل جائے گا تب نہیں کھلا تھا تب سارے باہر ہی مرے تھے لیکن اب اگر تو آ کے کھٹ کھٹ آتا ہے تو جیسے نو کے زمانے میں وہ دروازہ نہیں کھولا تھا اب کھل جائے گا پراتھ نہ کر کے تو دیکھ ایک بار تو مانگ کے تو دیکھ دروازے کو کھٹ کھٹا کے تو دیکھ اور کھٹ کھٹ آنا کیسے مانگو ڈھونڈو کھٹ کھٹ آو مانگو میں نے سیکھا بکاریوں سے مانگنا کیسے مجھے بکاریوں نے سکھایا ایک دن میں بسٹینٹ پہ کھڑ آتا اور وہاں چھوٹے چھوٹے بچے اے دے دے نا بابو اے دے نا آنا بھائی جبا میں بکاری بن کے دکھاؤں میں نے کیسے سیکھا میں بتاتا جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ہے نا تو وہ آتے ہیں اب یہ دھکا مارا ہے چل ہٹ چل ہٹ ہٹ تھوڑی رہا گھوم کے ادھر سے آ جاتا ہے نا ادھر سے آ جاتا اب ان نے گلتی کیا کر لی ایک روپے مجھے دے دیا بیٹھئے جیسی ایک روپے دیا اب یہ کیا کرتا ہے اس کو لے کے چپ چپ نکل نہیں جاتا جو دوسرے بکاری بچے ہیں نا ان کو جا کے دکھائے گا ایک روپے ملے کی نے دیا ان نے دیا باقی سارے بھی وہیں بابو دے دے بابو دیکھا کبھی آپ نے بکاری سے پیچھا چھوڑانا ہو تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو اس کو دینا ہی پڑے گا تب پیچھا چھوڑے گا ہو نہیں تلگا ہو دے دے بابو دے دے بابو دے دے بابو تو مانگنا سیکھا میں نے بکھاری سے جب تک مل نہ جائے مانگتے رہو ڈھونڈنا ڈھونڈنا سیکھا میں نے میری بہنوں سے بہنوں کے لئے ایک بار زوردار تعلیم یہ معلوم کیسے ڈھونڈتی ہیں چیز کو بٹن لگا رہی تھی سوئی داگہ لے کے اور وہ سوئی انہوں نے کہیں رکھ دی اب وہ مل لے رہی بستر جھاڑ چدر جھاڑ جھاڑو لگا مٹی میں دیکھ دور پہ کیا آتی ہوگی میرے خلد نہیں ہے نا وہ نہیں لے گی وہ جو گم ہوئی ہے وہ ہی ڈھونڈ رہی ہیں انہوں نے پورا گھر چھاند دے گی ہے کہاں نہیں کرتی گی ایسا دھونڈنا سیکھا میں نے میری بہنوں سے جب تک مل نہ جائے ڈھونڈتے رہو یہ سوئی بھی ڈھونڈ کے دکھاتی ہے دیکھ ملتا ہو گئی ایک ہم ہے صبح صبح تیار ہونا ہوتا ہے بیوی کو آواز دیتے ہیں ماں کو آواز دیتے ہیں جراب دے دو علماری میں پڑھی ہے ہم پوری علماری شان مارتے ہیں کہیں نہیں ملتی کہیں نہیں ملتی جراب پھر آتی ہے بیوی یا ماں آئے گی علماری کھولے گی یہ تو رہی کہاں تھی کہاں تھی میں نے سانی دیکھی نہیں تھی سامنے رکھی تھی دیکھتا ہی نہیں تو رہے تو ڈونڈنا سیکھا میں نے بہنوں سے اور کھٹ کھٹانا سیکھا شرابی سے شرابی جیسے گلی میں بھوسے گا پیچھے سے آرہا ہوا کندے کی سیدھ میں سیدھا چل رہا چلے گا کندے کی سیدھ میں میں ایسے ایک تنگ کیوں کر سکتا ہوں کیونکہ بھی سال تھی ہے جیسے گھر آئے گا دکھنا شروع پوری تمیش ابھی سیدھا آرہا بلکل پہلا نوک بڑے آرام سے اندر وہ سوچ کے بیٹھی ہے آج کتوں کے ساتھ ہی سوئے گا تو پہلا نوک کوئی نہیں ہلنا اندر سے دوسرا تھوڑا تیز تیسرا اور تیز چوتھے پانچ میں تک تو ماں بین کی گالیاں اور لات مکہ چلو کھول دی نہیں کھول دی اب پورا محلہ جا جاتا ہے پورا محلہ ملکہ کہہ رہا ہوتا ہے بین کھول دے ہم نے بھی سونا دونڈو شروع سے کہتے ہیں مانگو بکھاری کے جیسا دونڈو گرہنی کے جیسا کھٹ کھٹاؤ شرابی کے جیسا ہم یہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں ہفتہ دوس دن پندرہ دن ایک مہینہ پراتنہ کرنے کے بعد ہمیں لگتا ہے اب نہیں ہوگا اور ہم مانگنا بند کر دیتے ہیں دیکھیں ایک ادھارن دیتا ہوں یہشو مسیح نے یہ ادھارن دیا ہے لکا اٹھارا کے اندر یہشو یہی چیز کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو پہلی آئیت سے پڑھیں لکا اٹھارا پہلی سے پڑھیں پھر اس نے اس کے ویسے میں کہ نتی پرارتھ نہ کرنا اور ہیاؤ نہ چھوڑنا چاہیے ان سے یادرشتند کہا کسی نگر میں ایک نیائی رہتا تھا جو نہ پرمیشر سے درتا تھا اور نہ کسی منشے کے پروہ کرتا تھا اسی نگر میں ایک بدعا بھی رہتی تھی جو اس کے پاس آ آ کر کہا کرتی تھی میرا نیائی چکا کر مجھے مدعی سے بچا کچھ سمیہ تک توہ نہ مانا پرانتو اندھ میں من میں بیچار کر کہا یدی پی میں نہ پرمیشر سے درتا اور نہ منشے کی کچھ پروہ کرتا ہوں تو بھی یہ بدعا مجھے ستاتی رہتی ہے اس لئے میں اس کا نیائی چکا ہوں گا کہیں ایسا نہ ہو کی گھڑی گھڑی آ کر اندھ کو میری ناک میں دم کریں یہ دوست جج کیا بول رہا ہے نہ تمہیں پرمیشر سے ڈرتا ہوں نہ منشے کی پروہ کرتا ہوں لیکن یہ بدعا مجھے ستاتی ہے بتاؤ ایک بدعا اس کو کیا ستا سکتی ستانے کے نام پہ وہ کیا کر دیئے کہ گھر سے نکل رہا ہے وہ باہر کھڑی ہے مجھے نیائے دے دو یہ آفیس میں پہنچا آفیس میں سے دو میٹ کے لئے باہر آئے مجھے نیائے دے دو کھڑکی میں سے دیکھ رہا ہے گئی کیا وہ باہر ہی کھڑی ہے نیائے دے دو شام کو نکل رہا ہے پھر وہ باہر کھڑی ہے نیائے دے دو اب یہ اس کو میٹروپولیٹر ہو پوپ ہو سب پاپی سب پاپی تو یہ مجھے سوچو کہیں میں پاپی تو نہیں اوہو میرا بچہ کتا بھولا پاپی ہے تو ہے بیبل کہتی کوئی بھی دھرمی نہیں تو اس کو اٹھا کے رکھو سائیڈ میں یہ مسیح نے اپنے لہو سے آپ کو خرید کے اپنی دھارمکتہ پرمیشور کی دھارمکتہ ہمیں دی ہے آمین اس کی دھارمکتہ پہ وشواس کیجئے اس کی پوترتہ پہ وشواس کیجئے اس کی آگیا کاریتہ پہ وشواس کیجئے اس کے بلیدان پہ وشواس کیجئے اور اس کا سب کچھ پہن کے وہاں پہنچو یاکوب کی طرف یاکوب کا نہیں تھا وہ آشربات ایساؤ کا تھا لیکن پہنا ہوا سب کچھ اس نے ایساؤ کا تھا تو آپن بھی پاپی ہیں ہمیں بھی کچھ ملنے والا نہیں ہیں لیکن سب کچھ ییشو مسیح کا پہن کے پہنچو کیسا بولا باپ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی پھر بھی کہتا اچھا ییشو ہی آیا ییشو ہی آیا اور ساری آششیں جو پر بھی ییشو کی ہیں ہمیں دے دیتا ہے آمن وشواس کیجئے اس کے پریم پہ اپنی بھکتی پہ نہیں اس کے پریم پہ کیونکہ اس نے پریم کیا ہے تو میں بچا ہوں وہ نہ کرتا کسی کا باپ بچا نہیں سکتا تھا اس نے پریم کیا اس وجہ سے میں بچا ہوں اپنے کو چھوڑ دے اس کی باتوں پہ یقین کر کے اس کے پاس جا کیونکہ اس نے آپ کو اپنے پاس آنے کا موقع دیا ہے ایفیسیوں دو کا اٹھارہ ایفیسیوں دو اٹھارہ سپسٹری ایفیسیوں ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ییشو مسیح کی وجہ سے ہماری پہنچ پرمیشور تک ہوئی ہے ایفیسیوں دو اٹھارہ کیونکہ ایفیسیوں دو اٹھارہ ہم دونوں کی ایک آتما میں پیتہ کے پاس پہنچ ہوتی ہے آمین ہماری پہنچ پرمیشور تک پرمیشور تک پرمیشور مسیح کے دوارہ ہوئی ہے اس پہنچ پہ وشواس کی آپ دیکھ رہے ہوں گے میں بار بار خانستہ ہوں میں بتا رہا تھا پاس جی کو آج سے تقریباً دس ایک سال پہلے میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا ڈاکٹر بولتے نا گلا چیک کرنے کے لیے جیب دبائی موں کھلو ہاں کھرو تورچ ماری اور اس کے بعد تورچ مار کے مجھے پوچھ رہے ہیں آپ پرچارک ہیں کیا مجھے ہسی آگئی کہنے ہس کی رہے میں کہا اندر لکھا ہے کیا تو بولے تیرا جو ووکل کارڈز ہیں اسی طرح سے ڈسٹورب ہیں جیسے ایک پرچارک کے ہوتے میں نے پرمیشور کو دنیا واد دیا اببہ تیرا دنیا واد میرے شریر کی رچنا بھی ویسی ہو گئی ہے جیسا تُنہے مجھے چن رکھا اب میرا گلا دیکھ کے ایک گلے کا ڈاکٹر بتاتا ہے کہ تُو پرچارک مجھے جانتا نہیں تھا ہاں 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 میں نے کہا ڈاکٹر صاحب علاج کیا کیا چپ رہو میں نے کہا وہ تو نہیں رہوں گا کیا رہے پھر تو گلہ ٹھیک نہیں ہوگا کوئی بات نہیں کیا رہے آپ کو چپ رہنا ہی پڑے گا گلہ ٹھیک کر رہے تو میں نے کہا نہیں رہوں گا پھر ڈاکٹر نے علاج بتایا مجھے خیر اچھا ڈاکٹر تھا پھر کہتا خانس تے رہو اپن خانس رہ اگر سو سما چار پر چار سنانے کی قیمت یہ ہلکی سی خانسی ہے مکت میں اس خانسی کی وجہ سے میں چپ نہیں رہوں گا یہ خانسی مجھے خاموش نہیں درازی لیکن اکثر سو سما چار سنانے سے بہت ساری چیزیں ہمیں خانوش کرا دیتی ہیں اور اسی کیا کہیں گے اور اسی کیا کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہم تو ابھی نئے نئے ہیں صرف 32 سال تے ہوئے چٹ جاتے ہیں ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو روکتی ہیں رکیے نہیں وہ پرمیشن آپ سے پریم کیا ہے جا کے کم سے کم گوائی تو دیجئے پتی پتنی کو ایک سوٹ دلوا دے بس خانی ایک سوٹ پورے محلے بر میں دکھاتی بھرتی ہے میرے پتی نے دیا پرمیشن نے جو اپنا بیٹا دیا وہ بھی تو دکھا دو کبھی جاگے میرے باپ نے دیا پتیوں کا بھی ایسا ہی ہے ساسورال کی طرف سے کوئی گفت مل جائے بائک مل جائے کار مل جائے وہ دکھاتے پر پر ساسور نے جی سالہ لگا نوکلی پر سالے نے جی پتہ نہیں وہ آپ دھام لے رہے گھالی دے لیکن بھی یہ ہے نا پرمیشن نے بھی دیا اپنا اگلاتا بیٹا جا کے بتانا ضرور دی بیچ میں خانسی کی بات آئی تھی اس لئے بتا رہا تھا ہماری پہنچ پرمیشن تک ییشن کی وجہ سے ہے میرے دھرم کے کاموں کی وجہ سے نہیں ہے میری دھرمکتہ کی وجہ سے نہیں ہے میرے باپ کے گھر میں انٹری ییشن کی وجہ سے ہے میری خود کی وجہ سے نہیں ہے تو اپنے خود کو اٹھائیں کچھنے میں ڈالیں میں خود کبھی بھی اس لائک نہیں ہوں کہ پرمیشن کے گھر میں پرویش کر پاؤں اگر میں اس کے گھر میں پرویش کرنے کی یوگے ہوں تو بس ییشن کی وجہ سے کیونکہ دام چکا کے خرید آ گیا اس نے دام چکا ہے میرا پورا فول اینڈ فائنل میری پیمنٹ کی ہے تب کہیں جا کے میں پرمیشن کی سنتان بنا ہوں اب اپنی باتوں پہ وشفاث کرنا شروع کیجئے اپنی باپ کے ساتھ اس رشتے پہ وشفاث کرنا شروع کیجئے آزما کے دیکھنا ہے کیا آپ کے پڑوس میں جو بیٹھا ہے یا بیٹھی ہیں ان سے آپ پوچھیں کہیں کوئی درد یا تکلیف ہے پوچھے تو پڑوسی کو پڑوسی کو پوچھیں ایک دوسرے کو پوچھو ہے کوئی تکلیف نہ ملے تو تیسرے کو پوچھو پوچھو ہے کیا پوچھے آزما کے دیکھتے ہیں کہیں باتیں ہی نہ ہوں کتھا بھی تو ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے کچھ بھی نہیں پوچھا کتنے لوگوں کو ملا کوئی ایسا پڑوس میں بیٹھا ہوا جس کو درد ہے کون بولا ہم میں ہاتھ پڑھا کر کے بتائیں ہاں جی تو آپ سے پوچھا کسی نے آپ سے پوچھا کسی نے کہ آپ کو ہے تکلیف کے نہیں پاس میں بیٹھے ہیں جو ان میں سے کسی نے پوچھا نہیں پوچھا تا پوچھو نا ان کے لئے پراتنہ کرنی ہے آپ نے وہ میرے کو بتانے دیکھو اتنی دور آپ پاس بیٹھے ہیں ان کو پوچھئے اب ہاں جی بلکل بلکل آپ نے بتا دیا پیٹ میں درد ہے نا اب وہاں پہ کوئی بیٹھا ان کو کہو پیٹ درد تو جو یہیشو کے نام سے کہتا ہوں یا کہتی ہوں نکل جاتے کہیے کہیے ان کو کوئی تو کہیے کوئی تو کہو کوئی بھی نہیں اوہو ہاں کہا کریے اتنی جار ہوئے سنتے سنتے ابھی تک یقین نہیں آئے اپنی بات پہ بشواس کیجئے کہیے ان کو ہاتھ رکھ کے بولیے کہ پیٹ درد تو جو یہیشو کے نام سے کہتا ہوں نکل جاتے کہیے اچھا ابھی کیسا آپ کا پیٹ درد ابھی کیسا ہے اترہ ہی درد ہے یا کم ہوا ہے کم ہوا ہے ابھی ابھی کیسا ہے ابھی بتائیے کوئی ٹائم چھوڑیے ابھی کیسا ہے ابھی ہے کیا یا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے سپرہو کو دھنے بات دیجئے آپ نے نہیں کمہ نے کہہ جیا سپرہو کے لئے تعلیق ہو جائیے آپ آزما کے دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے اور کیا کریں گے بتائیے جی بیٹھئے دھنے بات ولنٹیر بننے کے لئے بہت بہت شکریہ آزما کے تو دیکھیں پرک کے تو دیکھیں پرمیشور کیسا بھلا ہے وہ کام کر رہے کہ نہیں کر رہے آزما کے تو دیکھو پرک کے تو دیکھو وہ خدا وہ پرمیشور آپ کی زندگی میں ضرور کام کرنا چاہتا ہے اس پرمیشور کی رحمت آپ کے اوپر ضرور برسنے کو ہے لیکن بس ایک بار اس کی بات کا یقین کیجئے میں پھر دوبارہ سے آپ کو یاد کرا رہا ہوں پراتنہ کرنے کے لئے یہ ایشو نے آگیا دی ہے اس کا مطلب ہے کہ پراتنہ کے اندر ایک سامرت ہے کتنے لوگ دھوپ اگربتی نہیں کرتے ابھی پسٹی رہنگ دیں ہاتھ نیچے رکھو ابھی آپ کرنے والوں میں ہاتھ اٹھائیں گے پرمیشور کے سامنے کرنے ہیں دھوپ اگربتی روز کیجئے روز کیجئے پرکاشت واقعہ آٹھ کا تین پرکاشت واقعہ آٹھ کا تین پڑھئے ابھی پسٹی آپ ہاتھ اٹھائنے والے کرنے والوں جی جی پھر ایک اور سردود سونے کا دھوپ دان لیے ہوئے آیا یہ سرد کا سین ہے پرمیشور کا سیہانسن لگا ہے اس کی سیہانسن سے جو سیڑھیوں اترتے ہیں ان سیڑھیوں کے پاس سامنے ایک ویدی لگی ہے اس سونے کی ویدی کے اوپر دھوپ جلائی جاتی ہے روز اب ایک سردود آیا جس کو سونے کا دھوپ دان دیا گیا جی اور ویدی کے لیکار کھڑا ہوا اور اس کو بہت دھوپ دیا گیا بہت سارا دھوپ دیا گیا کہ سب پویتر لوگوں کی پراتھناوں کے ساتھ سونے کی اس ویدی پر جو سیہانسن کے سمنے ہیں چڑھائیں امین اس دھوپ کو کیسے چڑھائیں پویتر لوگوں کی پراتھناوں کے ساتھ اس کو چڑھائیں آگے پڑھئیں اس دھوپ کا دھو puta پویتر لوگوں کی پراتھمار صحید سوق دوت کے حاد سے پرمیشور کے سامنے پہنچ گیا عاویر this طرح سے آپ کی پراتھمیا ہی پرمیشور تک پہنچتے ہیں अب کتنے لوگ دھوپ کرتے ہیں روز پرمیشور کے سامنے यानی پراتھمے کر رہے ہیں تو آپ پرمیشور کے سامنے دھوپ جلا رہے ہیں چلا رہے ہیں اب بتائیں بس نیدوک کر رہے ہیں کر رہے ہیں روز کر رہے ہیں کرتے ہی رہنا ہے کیونکہ یہ ارادنا یہ پراتھمہ میری بنتی پرمیشور کے چہرے کے سامنے پہنچتی ہے وہ جو میں نے کہہ دیا آپ اپنے باپ کو اس نے سن لیا اس کے سامنے وہ پہنچتا ہے یقین کیجئے ایک بار جب باپ نے پڑھ لیا اس کی سوچ میں سے کون آپ کی پراتنا کو الگ کر سکتا کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا اب پہار تو کہیں گے ہٹ جا تو ہٹے گا کی نہیں اب ہٹے گا کیوں کیونکہ دھکتا باپ نے دینا کہنا ہم نے ہے خالی میری پراتنا ہے پرمیشور کے چہرے کے سامنے پہنچتی ہے نا آپ کا پہلا ہی شبد کیا ہے پراتنا میں لگے رہو لگے رہو تو بس لگے رہو پراتنا کرنا نہیں چھوڑنا اگر آپ زمین کے اوپر ترکی پانا چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرمیشور کا آتما آپ کے دورہ کام کرے پراتنا کرتے رہنا پراتنا کرتے رہنا بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں جی من ہی نہ ہو تو پھر پراتنا کرنے کا فائدہ کیا چلو یہ فائدہ بھی دیکھ لیکھ یہ شمسی کو اس بیمار عورت میں چھوڑا یہ شمسی نے کیا کہا سامرت مجھ میں سے نکلے ہیں تو یہ شمسی اگر چنگائی کی سامرت نکل رہی تو ختم ہو رہے ہوگی نا یہ شمسی اس کو دوبارہ ریچارج کیسے کرتا تھا پراتنا میں جا کے بیٹھتا تھا پراتنا کرتا تھا ساری ساری رات ہر چنگائی سوا کے بعد یہ شمسی غیب ہو جاتا تھا پراتنا کرتا تھا اپنے آپ کو دوبارہ سے چارج کرتا تھا اب ایک سوال کا جواب دیجئے شیطان کو چنگائی کی طاقت کہاں سے ملی پرمیشور نے دی نا پرمیشور سے تو ملی شیطان کو بھی کر رہا ہے چمت کر نہیں کر رہا کر رہا ہے نا اس میں سے بھی تو سامرت نکلتی ہوگی تو اس کی ختم کیوں نہیں ہو رہی وہ کہاں سے ریچارج کرتا ہے عجیب سوال لیکن سوال ہے شیطان کہاں سے اپنے آپ کو ریچارج کر رہا ہے پرکاشت واقعہ بارہ کا دس کہتا ہے کہ پرمیشور کے سیحاسن کے سامنے رات دن کھڑا ہو کے ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے دوش لگا رہا ہے اب تو ملکی چیز معلوم کیا ہے وہ پرمیشور کے سیحاسن کے سامنے پراتنا کرنے کیلئے نہیں کھڑا ہم پر دوش لگانے کیلئے کھڑا ہے لیکن ریچارج پتہ کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ وہ وہاں کھڑا ہے کیونکہ وہ پرمیشور کے سیحاسن کے سامنے کھڑا ہے پرمیشور کے اوپستیتی میں کھڑا ہے بے شک ہم پر الزام لگانے کیلئے ہی کھڑا ہے لیکن کھڑا ہے اس کے کھڑے رہنے کی وجہ سے وہ ریچارج ہوتا رہتا ہے آپ کا من نہیں ہے نا پراتنا کرنے کے لئے دکت نہیں آپ شیطان کے جیسا اس کے سامنے جا کے بیٹھ جاؤ بس اس کی اوپستیتی میں آپ اپنے آپ ریچارج ہوتے جائے یہ من نہیں ہے اوالا بہانہ چھوڑ دیجے میں ایمانداری سے بتاؤں ابھی کتنے سارے ایسے ہوں گے یہاں پر جن کا ابھی بیٹھنے کا من نہیں ہوگا لیکن بیٹھے ہیں نا بیٹھے ہیں نا بیٹھنے کی وجہ سے سن رہے کی نہیں سن رہے تو آپ کا من ہے چاہے نہیں ہے سنتو رہے ہیں تو آپ کا من ہو چاہے نہ ہو پراتنا میں تو بیٹھے ہونا باپ تو سن رہے کی نہیں سن رہے وہ یہ نہیں دیکھ رہا آپ کس من سے آئے ہیں وہ یہ دیکھ رہے کہ آپ آئے ہیں بس اتنا ہی کافی ہے کیونکہ ہمارا من تو بچپن ہی سے گھنڈا ہے اگر ایک بار پھر اس کے پاس گھنڈے من سے جائیں گے ابھی لاک نہیں مار رہا وہ کیونکہ وہ خرید چکا آپ سے پریم کرتا ہے آپ کو ہٹائے گا نہیں من نہیں ہے تب بھی بیٹھو اس کے پاس آپ کے بینا من کے اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے بھی آپ کی زندگی کی سمسیہیں سول ہوتی جائیں گے بیٹھو تو اس کے پاس بیٹھو تو آپ کیسے بھی ہو وہ آپ سے پریم کرتا ہے آپ کس من کے ہو وہ آپ سے پریم کرتا ہے آپ کس اچھا سے وہاں بیٹھے وہ آپ سے پریم کرتا ہے آپ کی آواز کو وہ سن رہا ہے سننا ہی چاہتا ہے اور آپ کی پراتنہ کو سن کے وہ ضرور اتر دیتا ہے آمین تو آپ کی پہلی چیز پراتنہ میں لگے رہو لگے رہو یہ مسیح نے آگیا دیئے پرویشو نے آگیا دیئے کلیسیا کی ستھاپنا پراتنہ کے اوپر ہوئے دس دن کی پراتنہ کے بعد پویتراتمہ اترتا ہے اور کلیسیا کی ستھاپنا ہو جاتی ہے تو پراتنہ جو کلیسیا کا مول ہے جس کے جس دس دن کی پراتنہ کے بعد کلیسیا کی ستھاپنا ہو جاتی ہے اس پراتنہ کو اپنے جیون سے جانے مت دیجئے اس کو ختم ہونے مت دیجئے پراتنہ میں لگا تار بنے رہے اور پرمیشو آپ کی زندگی میں ضرور آشیشیں اور برکتیں دے گا پرمیشو آپ سب کو بہت آشیش بڑی برکت دے جائی شکریہ جی آگے کا سمیں ہمارے بھائی کے ہاتھ میں جو کی آ رہے ہیں جب تک جب تک وہ آتے ہیں میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں ابھی جو میں نے کہا خالی شبد نہیں ہے سچ میں یہشو نے سکھایا کہ پراتنہ میں جو کچھ تم نے مانگا ہے یقین کر لو کہ تمہارے لیے ہو گیا تو ہو جائے گا پس اس انسار میں کچھ کچھ ہوتا ہے لیکن یہشو میں سب کچھ ہوتا ہے آمین آمین یہ ہونا پندرہ کا ساتھ میں کیا لکھا ہے یدھی تم مجھ میں بنے رہو اور میری باتیں تم میں بنے رہے تو تم جو چاہو مانگو جو چاہو جو چاہو میں سمجھ آ رہا ہے جو چاہو مانگو اور وہ تمہارے لیے ہو جائے گا ہمارا تو جو چاہو میں ہمارے تو تھوڑ تھوڑی چیزیں پوری نہیں ہو رہی بس بیٹا صدر جائے بس بیٹا صدر جائے صدر جائے گا میں صدرہ ہوں وہ بھی صدر جائے گا میں صدرنے والوں میں ہائی نہیں تھا مجھے نشا پسند تھا مجھے نشے میں رہنا پسند تھا اور آج کی تاریخ میں مجھے دیکھنے پوچھنے والا کوئی نہیں لیکن اب مجھے نشا پسند نہیں تب پیسے نہیں ہوتے تھے چوریاں کرتا تھا اپنی بہن کے گھر ملنے گیا اس کی چھوٹی سی بیٹی دائی تین سال کی وہیں بیٹ پہ کھیل رہی تھی وہ ہاتھ میں ہوتے ہیں نا چاندی کے وہ کنگن سے جس میں وہ جنجنے سے لگے ہوتے ہیں بجتے رہتے ہیں وہ پہن رکھے تھے مجھے اچھے نہیں لگے میں نے اتار لیا بیٹھ کے نشا گھر لیا اگر میں سدر سکتا ہوں آپ کے گھر کے اندر کوئی بھی سدر سکتا پرستھتیاں پرمیشو کے ہاتھ سے کبھی باہر نہیں گئی ہیں ہمیشہ اس کے ہاتھ میں آپ ایک بار اس کے ہاتھ کے نیچے آ کے تو دیکھیں سب بدل نہ دے تب مجھے تھے میری کار تین سال کھڑی رہی اب ایک ہی بات کر رہا ریپیر کرانے کے پیسے نہیں تھے تین سال سے کھڑی تھی پس ہی سسپینشن کا کام ہونا تھا شاکر کا کام ہونا تھا اس کے سٹیرنگ کا کام ہونا تھا انجن کا کام نہیں ہونا تھا سرویس ہونی تھی ساری بیلٹے ٹوٹ چکی تھی الٹینیٹر جام تھا پیٹرول جو پڑا ہوا تھا سڑ گیا تھا وہ سارا چینج ہونا تھا تو بتائیے اندازن کتنا خرچہ ہے سسپینشن کا شاکر بھرے جانے کا سٹیرنگ کے سارے کام کا سرویس سارے آئل چینج کرنے ساری بیلٹے ڈالنی پیکنگ چینج کرنا الٹینیٹر سیکنڈ اینڈ لگانا آل موسٹ کتنا دام ہے کتنے کا ہوگا پچیس تیس ہزار کا سپرابو کا دھنیواد میں نے گاڑی ریپیئر کرنے کو دے دی پچیس تیس روپے بھی نہیں تھے جیر میں میں نے گاڑی دے دی ہمارے چرچ میں ایک وشواسی ہے انہوں نے بولا پاس تھی ہماری پہچان کا ایک ہے آپ اس مکینک کو دے دو میں نے دے دی بل معلوم کتنا آیا چھے ہزار روپے ابھی دیا ہے ابھی ابھی پچھلے میں نے دیا چھے ہزار روپے وہ باب ہے میرا میرے لئے انتظام کرتا میں نے پچیس تیس کا چھے ہزار کر دیتا آپ اس پرمیشور کو کیسے چلے میں اپنا لالچ بتاتا ہوں پاس یہ آجا ہوں نہیں تو میں بولتا رہوں گا میں اپنا لالچ بتاتا ہوں یہ انگوٹی میری نہیں ہے میری وائپ کی ہے وہ اس انگلی میں پہن تھی پربو میں آنے سے پہلے کسی نے بتایا تھا اس انگلی میں پہنو ایک دن وہ اس نے پہن رکھی تھی اپنے سیدھے ہاتھ میں پہنتی تھی وہ اور کنگی کر رہی تھی تو اس کا جو اب یہ موتی اس پہ لگاونا پخرا جائے یہ چمک رہا تھا بڑا اور میں بیٹھے دیکھ رہا میں نے مند میں کہا پربو ایسی ایک انگوٹی مجھے ملے نا تو اس انگلی میں پہنوں گا یاد سے چودہ پندرہ سال پہلے میں نے کہا تھا اسی شام کو میری بی بی آفیس سے واپس آتی ہے اور آکے وہ انگوٹی اتارتی مجھے دیکھے کیا بولتی ہے پاسٹری جی وہ مجھے پاسٹری جی بولتی ہے یہ آپ پہن لو کچھ دن کے لیے میں نے بھلا کیا ہوا کہ نہیں پتہ نہیں کیا ہوا میری انگلی میں زخم ہوگی اس میں سے خون تپکنے لگا ہے میں نے ایسا نہیں کہا تھا میں نے کہتا ہی یہ نہیں سوچا تھا میں نے ایسا کہا بھی نہیں تھا میں نے سوچا تھا خالی کہ یہ انگوٹی پرابو میں اس انگلی میں پہننا چاہتا ہوں اس دن اس کی انگلی سے جو خون تپکا اس نے وہ جو انگوٹی مجھے دی تو یہ پندرہ سال سے یہی ہیں نانا نے دی نا اس نے دی یہی ہیں تو میں کچھ ایسی عجیب سی خواہش بھی کر لیتا ہوں وہ پوری کر دیتا ہوں ایک دن بائبل پڑھ رہا تھا میرا من ہوا چائے پینے کا آواز دے کے بھولا چائے بنا دے وہ بھی ٹھیک ہے کچن میں گئی واپس کہہ دی پتی نہیں ہے دودھ نہیں ہے لے آؤ پھر بنا کے ہوں میں مہنی جا رہا کبھی کبھی نا بائبل میں من لگتا ہے آپ کا کبھی کبھی لگتا ہے پڑھتے تو روز ہیں من کبھی کبھی لگتا ہے اُس دن لگا ہوا تھا میں کہا اب نہیں اٹھوں گا پڑھوں گا چائے باد میں دیکھتے ہیں اتنے میں ایک بہن آتی ہے ہمارے چرچ کی چھوٹا سا لفافات میں لے تھے گولتے میں راشن لینے گئی تھی میرے مند میں آیا میں راشن کا دسوانچ نکالوں اچھا تو کیا لائی ہے تھوڑی سی دال تھوڑی سی چینی تھوڑی سی پتی ایک تھلی دور ایسے باپ کو میں کیسے کہہ دوں نہیں سنتا کیسے کہہ دوں نہیں سنتا سنتا ہے آپ کی بھی سنتا ہے کہہ کے تو دیکھئے بہت آشش بڑی برکت ہے پروہ کے داس کو بہت بہت دھمیواد سوائیے ہم اپنے آنکھوں کو بند کریں کیونکہ آج ہم نے سنا پروہ کے داس کے دوارا کہ ہمارا جو پتا ہے وہ ہمارے آواز موسیقی 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 موسیقی